اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین زیارتِ آشورہ کے جس کے بارے میں مشہور ہے اور عموماً قریب قریب انسان جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہتا ہے زیارتِ آشورہ آجاتے شرعیہ کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور مؤثر عمل ہے اس کی تلاوت اگر انسان روز کر رہا ہے تو بعض علماء کا قول ہے کہ انسان کو اگر دنیا چاہیے تو زیارتِ آشورہ کی تلاوت کرے اگر آخرت چاہیے تو زیارتِ آشورہ کی تلاوت کرے اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں کبھی اس کو خداوندی عالم کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا اس طرح کی روایتیں زیارتِ آشورہ کے لیے موجود ہیں اگر انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کو چاہیے کہ چالیس دن تک صرف چالیس دن تک وقتِ معینہ اس کا وقت جو ہے عموماً جو بیان ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہے اور بہت سی شرطیں اس کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے مثلاً کھلے آسمانی چھت سر پہ نہ ہو اور دھوپ میں یا اس طرح کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے چالیس دن تک وقتِ معینہ زوال کا وقت معین ہے اس میں وہ زیارتِ آشورہ پڑھے اور اپنی نیت کو سامنے رکھے یعنی نیت کرے اور چالیس دن تک وہ وقتِ معینہ پر زیارتِ آشورہ پڑھے انشاءاللہ خدا اندیاء علم نے چاہا تو یہ عدد مکمل نہیں ہوگا اس کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی جو حاجت ہے وہ بھر آئے گی لہذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے عمل کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف عمل تک پڑھے اس کے بعد چھوڑ دے نہیں عمل تک بھی پڑھے جو ضرورت ہے اس کو بھی اس زیارت سے پوری کرے اس کے علاوہ مستقل اس زیارت کو پڑھتا رہے اتمنانِ قلب کے لئے بھی بہت ہی مجرب یہ زیارت ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین